ایک سیہبی نرج کی حضور نماض میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنا کے معصون لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارف دے وضوح کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کروادہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیوں عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ احکام القرآن نے لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے اسیحابا کی محفظ سجائی مجمع کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرما بول کے بتاؤ خیر و نیسا کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اطبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھڑا بھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نواز کا ذہا نہ ہوئی فرما ہے وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرما ہے وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن چکا کے پیچھے سے نکل گیا سیدہ طیبہ تائرہ حضرتِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ علم کے شاعر کے دروازے تو آپ ہی ہیں وہ آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنی تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بھی کون ہوتی ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ لی بڑی سادھی سی بات تھی سادھی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادھی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نے دیکھا ہو وہ خیر و نساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلا ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگا حضور روئے اور فرماتے ہستے مسکراتے اچانک شعبہ کلاسو پرسنے لگے مجمع پہ کیف سا تاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگے ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آنکھوں پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عیسیٰ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اسے ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرمائے جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں پاک میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک میں پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحان ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی آواد مسجد میں آ رہی ہیں چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری کو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہتے ہیں حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل میری تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دو دکھ میں کچھ بیپیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چھلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی گلتی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی وہ باریک دبٹہ اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزگ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطم عمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھ دا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنچ کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھے اللہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رسالت امام پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہوں کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چار خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چار خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اُنچہ آمین کہی ہے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائیں چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو رازی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خود یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو چوتھا فرمایا بردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو بردے کی پابند ہو خامن رازی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نے پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے مائے بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عثمہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشہ کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت خطیجہ تلکبرہ کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپانچ صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شور اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ ادرہ جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتا و رزبیہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک نہیں سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر ایک روپ سجا کے رب آیا ایک روپ سجا کے رب آیا سب سر سجدے دیچے جھک گئے نہیں ایک روپ سجا کے رب آیا سب سر سجدے دیچے جھک گئے نہیں